بلاول بھٹو کا قومی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کہا وفاقی ترقیاتی بجٹ مل کر بنانے کے وعدے پر عمل نہیں کیا گیا ہم سے مشورے کرتے تو مصبت تجاویز دیتے بجٹ بننے سے پہلے اوپوزیشن سے بات ہونی چاہیے تھی میسا کے معیشت بنانا ہے تو اوپوزیشن سمیت سب سے مشورہ کرنا ہوگا چوٹر آف ایکانومی پر عمل درامت اتفاق رائے کے بغیر ممکن نہیں نیب سیاستدانوں کو بدنام اور پولیٹیکل انجینرنگ کا ادارہ ہے نیب کے خاتمے سے معیشت کو فائدہ ہوگا تاجر تب کبھی سکون کا سانس لے گا بلاول بھٹو کی حکومت کی ٹیکسیشن پالیسی پر تنقید کہا حکومت بجٹ میں بڑے لوگوں کو ٹیکس نیٹ لانے میں ناکام رہی ہر بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکس پر زور دیا جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس سے زیادہ تکلیف غریب آدمی اٹھائے گا عوام کا یہ مسئلہ نہیں کہ کون جیل جائے گا کون نہیں عوام کو روٹی کپڑا اور میکان کے فکر ہے بلاول بھٹو کی ملک بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ پر تنقید کہا ملک میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے عوام کیسے سامنا کریں گے حکومت سولر پارکس اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر توجہ دیں اگر وفاق تیار ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ مل کر گرین انرجی کے پرگرام پر کام کر سکتے ہیں کوئی پریشر تھا یا نہیں تھا دنیا کو کیا معلوم ہمارا کوئی لینا دینا نہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے اچھے بھی ہوں گے برے بھی چیپ جسٹس کازیف آئی زیسا کے مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سامات میں ریمارکس کہا جو فیصلہ چیلنج ہی نہیں ہوا اسے اچھا یا برا کیا ایسے کہہ سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ عوام کے حق راہ دہی قیب دفاع کریں الیکشن کمیشن کسی کو از خود کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے جسٹس اتر من اللہ نے کہا آئین کا دفاع کرنا ہے تو آئین کے مطابق ہی شفاف انتخابات ضروری ہیں بنیادی حقوق میں ووٹ کا حق اہم ترین ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا وہ تلق حقیقت اور سب کے سامنے ہیں جسٹس منی بختر نے کہا حامد رزا کو گھوڑے کا نشان کیوں نہیں ملا وکیل نے جواب میں کہا الیکشن کمیشن نے زبردستی کے ساتھ تاور کا نشان حامد رزا کو دیا جسٹس اتر من اللہ نے کہا بتایا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں حامد رزا نے سنی اتحاد کانسل سے وابستگی ظاہر کی بات درست ہوئی تو یہ سنی اتحاد کانسل کی پارلیمان میں جنرل نشست ہوگی جسٹس جمال مندوخیل نے کہا وابستگی کے لیے پارٹی ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے جسٹس محمد علی مزہر نے کہا سنی اتحاد کانسل کا انتخابی نشان موجود تھا لیکن کسی نے اس پر عمل الیکشن نہیں لڑا جسٹس آئیشہ ملک نے کہا سوال یہ بھی ہے کہ حامد رزا کو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے کیوں روکا گیا وکیل مقدوم علی خان نے کہا اپیلوں میں یہ نقطہ بھی نہیں اٹھایا گیا چیف جسٹس نے کہا قانون واضح ہے کہ جو نکات اپیلوں میں اٹھائے گئے ہیں انہی تک محدود رہیں گے ججز کا کام کسی فریق کا کیس بنانا یا بگاڑنا نہیں ہوتا بلاول بھٹو کا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز بڑھانے پر حکومت کا شکریہ کہا باجوہ ڈاکٹر آئین کے دوران پیپلز پارٹی کے تمام کارنامیں نشانے پر رہے بی آئی ایس پی منصوبہ ختم کرنے کی سازش کی گئی اچھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہوئی دھرکول منصوبے کے خلاف پروپاگینڈا کیا گیا پالسز بناتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہمارا کس اپریشن پر غور نہیں ہو رہا عزم استحقام اپریشن کا گزشتہ اپریشن سے غلط موازنہ ہو رہا ہے اپریشن پائیدار امن کے لیے پورے ریاستی نظام کا مجموعی ویجن ہے وزیراعظم آفیس کا علامیہ کہا گزشتہ اپریشنز میں نو گو ایڈیا سے دہشتگردوں کو ختم کیا گیا اس وقت مقامی آبادی کی نکل مکانی کی ضرورت تھی اس وقت ملک میں کوئی نو گو ایڈیا نہیں جہاں آبادی کی نکل مکانی کی ضرورت ہو انٹیلیجنز کی بنیاد پر مسلح کاریوائیوں کو مزید مدہاری کیا جائے گا تاکہ انتہا پسندی کو فیصلہ کن طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائیں ملکی استحکام کے لیے غلط فہمیوں کو دور کر کے موضوع پر غیر ضرورت کراچی سے پشاور تک ملک بھر میں گرمی کے شدت برقرار رحیم لیار خان میں چوالیس ملتان بہاولپور بھکر میں پارہ تین تالیس ڈگری کو چھو گیا لاہور فیصل آباد سرگودھا میں بھی درجہ حرارت بیالیس ڈگری سے اوپر سکھر نباب شاہ حیدر آباد سمیت دن بھر میں پارہ پینتالیس ڈگری کے قریب جا پہنچا پشاور اور ڈی آئی خان میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سے اوپر چلا گیا اسلام آباد میں درجہ حرارت انتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ کراچی میں بچھلی کا شورٹ فال چھے سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا نیو کراچی بفر زون نورٹ کراچی نورٹ نازم آباد متاثر بلدیا ٹاؤن اور انگی ٹاؤن لیاری میں بھی بجھلی کی آنکھ مچولی سکھر ہیدر آباد سمیت سندھ کے بیشتر ازلا میں گھنٹوں تبین لوڈ شیڈنگ گجرہ والا میں چھے سے آٹھ گھنٹے بجھلی بند رہنے لگی فیصلہ آباد میں چھے سے آٹھ گھنٹے تک بجھلی کی بندش بہاولپور میں تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملتان میں پانچ فیڈرز فنی خرابی کے باعث آردی طور پر پائے لاہور ملتان راولپنڈی سمیت پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں ہفتے میں دو چھٹیوں کا اعلان وزیر تعلیم پنجاب گرانا سکندر حیات نے کہا اسادزہ پر ورکلوڈ زیادہ ہونے کے باعث ہفتے کے دن کی چھٹی کا فیصلہ کیا گیا سکولوں میں پیر سے جمعے تک تدریسی اوقات کار بڑھائے جائیں گے عدت میں نکاح کا کیس سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا موطلی کی استعدہ بشرا بی بی کے وکیر سلمان سبدر نے دلائل مکمل کر لیے کہا سزا موطلی کے لیے مضبوط گراؤنڈ ہے کہ اقیل کنندہ خاتون ہیں دورانے سماد جج افضل مجوکہ نے کہا میں نے قانون کا مطابق فیصلہ کرنا ہے اور قانون کے مطابق ہوگا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف سندھ اور بلوچستان میں درج مقدمات خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا شیخ رشید پر بلاول بھٹو کے خلاف نازیبہ الفاظ کے استعمال پر مقدمہ درج کیا گیا تھا سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے نواز شریف اور جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات کو غیر مصدقہ قرار دے دیا کہا ملاقات کے بارے میں کوئی مستند معلومات نہیں ہیں یہ بات کوئی ایسی حقیقت نہیں جسے وہ حلفیاں بیان کر سکے کچھے کے علاقے کے قبائلی سرداروں پر مشتمل قومی جرگہ بلایا جائے صدر آسف سرداری کی زیر سدار امن و امان پر سکھر میجلا صدر نے کہا قومی جرگہ جرائم کی روک تھام علاقے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا گناونے جرائم میں ملاوث مجرمان کے خلاف سخت کارے وائی کی جائے ریاست کے سامنے ہتھیار دالنے پر آمادہ جرائم پیشہ افراد کو قومی دھارے میں لائے جائے ٹیکسوں میں ریلیف کے لیے حکومت کا ترقیاتی بجٹ سے دو سو پچاس ارب روپے کٹھوٹی کا فیصلہ ذرائع کے مطابق حکومت کو باز ٹیکس واپس لینے پر دباؤ کا سامنا ہے کسی ٹیکس کو واپس لینے پر حکومتی خراجات میں کمی کرنا ہوگی وزارت خزانہ نے وزارت منصوبہ بندی کو زبانی اگاہ کر دیا حکومت کا یکم جلائی سے گیس قیمتوں میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق حکومت یکم جلائی دوہزار چوبیس سے کیپٹیپ پاور پلانٹس کی گیس کی قیمتوں میں دو سو پچاس روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ کرے گی قومی اسم نیمے بجٹ پر عرقین کی بحث جاری وزارت خزانہ محمد اورنگزیب آج بجٹ بحث کو سمیٹیں گے عرقین کی تجاویز پر جواب بھی دیں گے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کو انتیس جون کو منظور کروائے جانے کا امکان سپریم کورٹ میں تین ججز نے بطور جج حلف اٹھا لیا جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس اکیل احمد عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن حلف اٹھا چکے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا ہے ڈاکٹر قبلہ آیاس نے حریت اپلٹ بنچ کے ہیڈ ہاک جج کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے جسٹس شجاعت علی خان نے بطور قائم اکام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب سلیم حیدر نے قائم اکام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے حلف لیا جسٹس نیمت اللہ نے بھی قائم اکام چیف جسٹس انہائی کورٹ کا حلف لیا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں چیلڈرن لائبریری کمپلیکس کا دورہ خالی ایڈوٹوریم میں لائیڈز پنکھے اور ایسی چلنے پر اظہار برہمی کہا چیلڈرن لائبریری کمپلیکس کو باقاعدہ فنکشنل کرنے کے لیے پوری پلان تیار کیا جائے ترازی میں مزید گیارہ لاشیں مل گئیں دو روز میں ملنے والی لاشوں کی تعداد اکیس ہو گئی ریس کی حکام نے کہا مرنے والے بیشتر افراد نشے کے آدھی ہیں پولیس سرجن نے دو افراد کی ہیٹ سٹراؤک سے موت کی تصدیق کر دی لانڈھی میں مزدور کام کے دوران بے ہوش ہوا اور دم توڑ گیا